سر لوگ ڈاؤن میں آپ کا ایک اور دن گزرائے کیا دیکھتے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن کے بینہ پر اب کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ آف سندھ کو اور جو اپنے اقدامات اٹھائے ہیں اس کی بینہ پر کس حد تک پوزیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں عبام کی جانب سے بھی اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ ڈاک صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ یہ بڑا مائلڈ قسم کا ڈزیز ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے ہر ملک میں اموات ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہمارے پرائم نسٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح پڑی پڑھائی یہ بھی نیچے بھی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ محفوظ ہیں تین پرسنٹ اموات ہوں گی اگر آپ بائیس کروڑ عوام کو دیکھیں اور بائیس کروڑ میں سے تین پر تین نکال لیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے ہاں کتنی اموات ہو سکتی ہیں کم کم میں سمیتا ہوں کہ ان کو سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ان کو سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اس وقت اس ملک کا کیا حالات ہیں آپ دیکھیں کہ اگر یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے رویہوں سے ہم دیکھیں ہم نے آج ہمارے چیرمنٹ صاحب نے جو بات کیا اس کے اوپر تو پوری دنیا نے ان کو اپری شیٹ کیا ہے لیکن میں تھوڑی سن کی نشاندہی کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تفتان کے بارڈر کے اوپر اگر یہ اپنی آرمی سے امداد لیتے انہیں کہتے کہ آپ کیمپس لگائیں وہاں پر آرمی کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا آٹھ دس ہزار بیس ہزار کیمپ لگا کر وہاں پر لوگوں کو ٹریٹ کرتے تو شاید آج نہ سن میں یہ حالات ہوتے نہ پنجاب میں اور نہ پاکستان کے کسی اور طوبے میں اس طرح کے حالات ہوتے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹی وی پر پریس کانفرنسوں کی تو بات کر رہے ہیں لوگوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں بھئی عملن آپ کیا کر رہے ہیں عملن جب تک نہیں ہوگا اس کو سیریس لیں اگر امریکہ جیسی مشکل تباہ ہو رہی ہے اس ملک میں خوف و حراث پھیل گیا ہے یورپ سارا بند ہو گیا ہے اٹلی جیسی مشکل تباہ ہو گیا ہے گرگر میں لوگ بیٹھ گئے ہم ابھی اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں لاکڈون کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوئی کہہ رہا ضرورت ہے کوئی کہہ رہا نہیں ضرورت بھئی آپ سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کریں اور اس میں ابھی تک دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو بھی آن بورٹ نہیں کیا جا رہا جو ٹیم نیسٹر سندھ ہے انہوں نے کام کیا تو آج ساری دنیا تعریف کر رہی ہے